آگے انہوں نے سوال کیا غصہ جب آئے تو کیا کریں کیونکہ غصے میں بہت برے کام ہو جاتے ہیں تو میں نے بہترحال غصہ کا علاج بتا دیا جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ شیطان سے ہے اور آگ شیطان آگ سے بنا ہے اور پانی آگ کا الٹ ہوتا ہے تو آپ وضو کر لیں سب سے پہلے اور وضو کر کے آپ تھوڑا پانی پی لیں آپ دیکھیں اتنے فریش ہو جائیں گے کہ آپ میں کوئی غصہ جیسی شیطان غصہ دلاتا ہے اور غصے میں بہت سارے کام کرواتا ہے بدعوہ کرنے لگا دیتا ہے حسد کرواتا ہے جللائی جھگڑے کرواتا ہے خاندان تفریق کرتا ہے طلاق کرواتا ہے اکسہ طلاق ہے اس میں ہوتی ہے غصے میں ہوتی ہے کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملنے گا جو آرام سے بیٹا ہے اتمنان سے سوچ سمجھ کے دو مہینے تین مہینے بعد بول رہا ہے کہ طلاق فید دوسری طلاق دے رہا ہے ایک دو مہینے بعد طلاق نہیں غصے میں چھوڑا نا غصے میں آیا اور وہیں چلا دیا تین بار ہے نا وہیں کھڑے کھڑے طلاق 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 بعد میں کیا ہوا اور خود اپنی طلاق بھول جاتا اور پھر شک میں رہتا اور پھر یہ پھر ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا اس کو منا رہا اس سے اچھا غصے پر خوابو پا لیتے ہیں اور خاموش بڑھ جاتے ہیں ایسا کہ ایک صحابہ ایک بار آئے اور کہا کہ میرا بچہ بڑے زدی ہے اور جب بھی زد میں آتا گالیاں دیتا ہے اور وہ اس کے بغر اس کا ہوتا ہی نہیں کچھ لوگ ہوتے مزاج ہی ایسا ہوتا ہے مطلب آپ دیکھ کر پہ چلیں گے کہ یہ محول سے نہیں اس کا مزاج ہے فطرتا کچھ لوگ غصے والے ہوتے ہیں تو میں نے کہا اس کا بھی حل ہے اپنے باس اس کو کیا کیجئے آپ اچھے اچھی باتیں بولنا سکھا ہے غصے کے اندر تو انہوں نے اس کو پھر سکھا دیا جب غصہ آیا تو میں نے اس کو اچھی اچھی باتیں بولنا ہے غصے میں لیکن اب جب اس کو غصہ آتا تو اس کو اچھی باتیں تو ایسا غصے میں آتا ہوتا ہے جنت میں جانا ہے کہ تیکو پہلے گالی دیتا تھا وہ اب غصے میں بھی وہ اس کو اچھی باتیں بولتا ہو اس کو سکھا ہے کہ جب غصہ آیا تو جنت میں جانا ہے تم کو تم کو گھر بنا کر دوں گا اگر حشاری کرے تم زیادہ میرے سامنے تو تمہاری گاڑی خراب ہی تو اس کو اچھا کر دوں گا مگر تم نے اس کو اچھی باتیں سکھا یہ غصے ہیں تو اس کو اچھی باتیں سکھا ہے والدہ نے اور غصے میں سکھا ہے ایسا ایسی بولنا تو اس کو لگا کچھ تو بھی یہ غلط باتیں ہیں اور اس نے اچھی باتیں سکھ لی پوری جب غصے مہت آ جاتا تو وہ ایسی باتیں کرتا جنت کی ہور سیدھی ہو جاتا تو تنگ پر ہاتھ پر توڑ دوں گا گالی نہیں دیتا لیکن ہور بولتا اس کو عورت تو گالی دینا تو ماں بھین نہیں کرتا تو اچھی باتیں سکھ لی کیونکہ اس کی فطرت میں بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرت تاں کچھ ہوتا کچھ تو کنٹرل کر سکتے ہیں اپنی نفس کو لیکن کچھ لوگ اس سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کیا کیجئے اس کا حل نکالیں سلوشنس دونی سلوشنس یہ ہے کہ اچھی باتیں سکھا دیجئے اس کو تو جب وہ گالی کی طور پر بولیں گا تو وہ اچھی باتیں رہیں گے اور دا ہر چی باتیں کوئی ایسا بولیں گا تو جنت جانا ہے تو کتنی اچھی باتیں لوگوں کوئی اور گالی دو اور بولو میں کوئی ایک بات غصے میں لاؤ اس کو تاکہ یہ ہر بار دعا دے رہا نا یہ خیسم سے جنت میں جانا ہے کہ جنت کی ہور ہے کیا تو اس طرح سے اچھی باتیں سکھا دو اس کا فرسٹریشن نکل جائیں گا اور وہ گندی باتیں بھی نہیں بولیں گا اپنے آپ تو اس طرح سے آپ غصے بھی خواب ہو پائیے تو اگر بڑا انسان ہے تو وضوح کر لیں پانی پی لیں دیکھیں غصہ ہو غصے میں آپ سے موہ سے غیر غلط باتیں نکلتی تو اس باتوں کو آپ منیپلویٹ کیجئے اور تبدیل کرنے کیا کہ غصے میں ایسا بولوں گا ایسا بولوں گا فلاں بولوں گا تو بہرحال یہ ہے ایک صاحب تھے وہ بڑے غصے میں گالیاں دتے بہت ان کو عادت تھی غصہ آیا کی گالیاں دتے آپ کے کافی عمر گزر چکی تھی میرے پاس کو غصے میں سے غلط باتیں تو میں کہتے کے خواب ہیں گالیاں دے جیlara خواب ہے اچھے گالیاں دیینا ہم نے ایک سپی کیجئے گالیاں دے گا تو آپ سے گالیاں دینا اب ہوا یوں کہ وہ تھوڑا دن آپ سے گالیاں دے پریشان ہو گئے وہ نہیں بخواہ نہیں بھولcely آپ بھول کے گالیاں دے جیارے جمیں گے گالیاں تو تیری تو ہوں گا غصے میں جب آدمی بولڑ میں آپ کی تو پھر کے Hate threemte zwei اعامر سے گالیاں دے رہے تھے آپ کی فلاں چچا چچا سی لڑ رہتے ہیں اپنے ساگی اور آپ سے پوری گالیاں دے رہے تھے ان کو ٹھیک لیکن تھوڑے دن بعد یہ ہوا ان کو کہ وہ گالیاں دینا جمی نہیں رہا ان کو آپ کی بولتے ہی وہ ختم ہو جاتا معاملہ آپ رسپیکٹ میں ہیں نا تیری بولے تو کیا ہوتا آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ان کا آدھا غصہ ختم ہو جاتا پھر دیرے دیرے انہیں گالیاں دینا ہی چھوڑ دیا گار بولے آپ کی بول کے اچھا دیکھتا ہے کہ گالیاں دینا تو میں نے کہا آپ تیری بول کی بھی غلط ہے اور آپ کی بھی غلط ہے لیکن آپ حل چاہیئے نا اچانک آپ بولیں گالیاں حرام ہے ٹھیک ہے اللہ حرام تو ہے لیکن وہ عادی ہے اس کا توڑیں گا تھوڑی اتنے دلی عادت تو عادت تو دیرے دیرے توڑنا پڑیں گی نا جیسے ایک آدمی کو نشے کی عادت ہے تو اچانک نہیں چھوڑا سکتا ہے اچانک چھوڑانا تو کبھی کار اس کے جسم کے لئے نقصان دے ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے بہت بیماریوں میں پریشان ہو جائے تو اس کو دن دن چھوڑانا پڑتا ہے ایک ڈاکٹرز کا پروسس ہوتا ہے شرابی ہے سموکنگ کی عادت ہے اور مختلق منشیات لوگ لیتے ہیں انجیکشن کے ذریعے تو ان کی عادت بھی دیرے دیرے کم کرنا پڑتی ہے ایک ایمل کانٹیٹی لیتا ہے تو کل سے عادت لیں گا پھر وہ پندر دن کے بعد اس کو پاو ایمل کریں گا اس کے بعد دو دن میں ایک بار لیں گا ایسا چھوڑانا پڑتا ہے اچانک نہیں چھوڑتے ہیں جو چیز کی عادت ہوئے اسی طرح برے اخلاق بھی اچانک نہیں جائیں گے نفس سے دیرے 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 کوشش کرنا ہوں تو اگر آپ کو غصہ آئیں تو غصے کے اندر آپ کیا کیجئے سب سے اللہ حضور کیجئے تھوڑا پانی پی لیجئے اور اگر غصے میں ایسا کچھ مو سے نکل بھی جاتا تو اچھے اچھے الفاظ بولنے کوشش کیجئے جس سے دیرے دیرے آپ کا غصہ بھی کم ہوں گا اور اس میں کی گئی برائیاں بھی انشاءاللہ کم ہوں گی اور شیطان کم آپ کو ورگلائیں گا